موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم نسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین خوفناک کہانیوں افیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے سلسل شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی آسم شیئر کر رہے ہیں سپین سے آسین کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اپنی زنگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی زیادہ ہورر انسیڈنٹ شیئر کیا اپنی زنگی کی خوفناک کہانی شیئر کی اس آسیف زیادہ ٹاؤن کی اسی طرح سے اس حادثے کے آٹھ نو ماہ بعد جب میں بالکل نورمل ہو گیا ابھی میں اسی کمپنی میں کام کرتا تھا یہاں تک کہ میں اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا ایک دفعہ کی بات ہے میری چھٹی تھی تو مجھے ایک اور جگہ پر انٹرویو کے لیے جانا تھا میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کسی اور جگہ پر بھی جاب مل جائے یہ جاب اچھی تو تھی لیکن ہیکٹک بہت تھی اس سلسلے میں مجھے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جانا تھا میری چھٹی بھی تھی تو پہلے میں نے کچھ ٹائم اپنے نیند پوری کی اس کے بعد فریش یوکر میں ریلوی سٹیشن کی طرف چلا گیا وہاں سے جس ٹرین سے میں نے جانا تھا وہ ٹرین آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا جیسی میں اس ریلوی سٹیشن پر پہنچا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پلکل سنسان ریلوی سٹیشن تھا میں یہاں وہاں چہر قدمی کر کے تو وہ ریلوی سٹیشن دیکھنے لگیا میں تھوڑا سا چلتا چلتا جہاں پر ریلوی ٹریکس تھے اس طرف آگے جانے لگا تو وہ پورے ایک جیسے بہت عجیب سی گیرلی نما جگہ تھی جیسے سرائنگ سی ہوتی ہے وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوئی تھی وہ جگہ بنی ہوئی تھی اس سائٹ سے مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دے رہی تھی وہ آواز اس طرح سے تھی جیسے کوئی عورت رو رہی ہے بقائدہ کسی عورت کے سسکییں لے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی مجھے بڑا ترجم ہوا کہ یہ آواز ادھر سے کیسے آ سکتی ہے جبکہ جو وہاں پر پیسنجر کے لیے جو ویٹنگ ایریا تھا وہ تھوڑا دور تھا میں وہاں سے چلتا چلتا یہ ریلوی سٹیشن دیکھنے لگیا مجھے ویسے بھی تھوڑا سا ان چیزوں میں انٹرس تھا کہ میں جب بھی کسی نئے جگہ پر جاتا تھا تو اس کو گھوم پھر کر میں ایکسپلور کرتا تھا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک جگہ پر ڈمپ ہو کر بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا تھا میں چلتا پھٹتا رہتا تھا جب میں نے وہ رونے کی آوازیں سنی پہلے تو میں نے اگنور کیا میں واپس جب وہاں سے واپس مرنے لگا مجھے وہ رونے کی آوازیں تھوڑی اور انچی آواز میں آنے لگی جیسے وہ قریب آ رہی ہیں اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں اندر اس طرف کیسے جاؤں کہیں آگے سے ٹرین نہ آجے اور وہ بہت زیادہ سپیڈی ہوتی ہیں اسی خوف میں تھا میں ابھی تو پھر بھی میں نے وہاں سے آواز دے کر پوچھا کہ یہاں پر کون ہے مجھے کسی کی آواز دیائی میں تھوڑا سا واپس ویسٹنگ ایریہ کی طرف آیا وہاں پر آ کر دیکھا تو ابھی کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر جا کر میں تھوڑا سا وہاں پر بیٹھا سوچنے لگا کہ یہ کس کی آواز تھی پھر میں ریسپشن پر گیا تو میں نے ابھی پتا کہ ابھی بھی ٹرین آنے میں کچھ ٹائم تھا آلموسٹ ابھی بھی ٹوئیٹی منٹس تھے ابھی پھر بھی نہ چاہتے ہوئے میں چلتا چلتا اسی سائیڈ پر جانے لگا جہاں سے وہ اس عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تھوڑا سا اور قریب گیا تو پھر بھی وہ رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی وہ بند ہوئی ہی نہیں اب میں نے سوچا کہ ٹرین آنے میں تو بھی ٹائم ہے تو کیوں نہ ذرا دیکھو یہاں پر کون ہے کس کے رونے کی آوازیں اس طرف کون سا حصہ ہے میں وہاں سے نیچے اترا اور میں چلتا ہوا ان ریلوے ٹریکس کی اوپر چلتا ہوا اندر کی طرف جانے لگا وہ ریل کی پٹرے کی اوپر چلتا ہوا اندھیرہ بھی تھا اور کچھ دور لائٹس بھی لگی ہوئی تھی جیسے اندھیرے سے باہر نکلا جس طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بہت مجھے عجیب لگا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اب یہاں سے رونے کی آوازیں آ لیے اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے واپس آنے لگا تو پھر مجھے وہ رونے کی آوازیں دوبارہ آئیں جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک دم وہ آوازیں بند ہوگی اور جب میں وہاں سے واپس آنے لگا کہ میں چلتا ہوں شاید میرا وہم ہو کوئی بلی وغیرہ ہوگی اکثر بلییں بھی اسی ساؤنڈ میں روتی ہیں کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہے جب رونی کی آوازیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک پرچھائی سی نظر آئی جیسے کوئی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کے اوپر وہ لائٹ جا رہی ہے اس کی رشن میں اس کی پرچھائی بن رہی ہے شیڈو پروڈیوز ہو رہا ہے کافی بڑا کوئی شیڈو تھا کوئی عورت لگ رہی تھی جیسے وہ پاؤں کے بل بیٹھی ہے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کے میں نے پھر اس کو آواز دی جیسے میں اس کے قریب جانے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں پر ایک لڑکی کوئی عورت بیٹھی ہی تھی کھلے ہوئے بال تھے بہت لمبے بال تھے پاؤں کے بل بیٹھی ہی تھی بال کافی اس کے نظر آ رہے تھے بالکل ایسے گھٹنوں کے اوپر اپنا سر رکھ کے بیٹھی ہی تھی رو رہی تھی میں نے اسے دور کھڑے ہو کر پوچھا اب میں پٹری کے اس طرف تھا وہ دوسری طرف سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو یہاں پر کیوں رو رہی ہو ابھی تھوڑی دن میں ٹرین آجے گی تم یہاں سے اٹھ جاؤ ایک سے دو دفعہ پوچھا اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تب ہی میرے دیکھتے دیکھتے وہ عجیب و غیب طرح سے جیسے وہاں پر وہ منظر ہی چینج ہونے لگیا یعنی وہ جو عورت تھی اس نے تھوڑا سا سر بھی ایسے اوپر اٹھایا اس کا مجھے چہرہ نظر آیا آنکھیں نظر آئیں کافی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کی چہرے پر بال اپنے سر کے بال اس کے چہرے کے آگے آئے ہوئے تھے دیکھتے دیکھتے ہو ایک دھوہ بنی اور غائب ہو گی بقاعدہ وہ دھوہیں کی فارم میں غائب ہو گی بس یہ دیکھنے کی دیر تھی میں اتنا خوفصد ہوا میں تیزی سے واپس بھانگا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے دیکھا کیا ہے میرے سانس پھولے ہوئے میں وہاں پر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا مجھے وہ ریسیپشن پر آدمی نے دیکھا کہ اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے اسے کہا کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں اسے میں نے کوئی بات نہیں بتائی اتنے میں ایک دم سے وہ ٹرین کا جیسے ہورن ہوتا ہے وہ آیا آواز آئی ٹرین آنے کی یہ اس شہر کی ٹرین نہیں تھی جس پر مجھے جانا تھا اس کے بعد والی ٹرین پر مجھے جانا تھا جیسے وہ ٹرین آئی تیزی سے اسی جگہ سے ہو کر گزری میں دیکھ رہا تھا وہ ٹرین تھوڑی در وہاں پر رکھی وہاں پر اسٹیشن پر اور کوئی بھی پیسنجر رہی تھے ایک دو تھے جو اس ٹرین میں بیٹھے جن کو اس شہر میں جانا تھا وہ لوگ چلے گئے مجھے بہت عجیب لگا کہ وہاں پر وہ عورت تھی وہ کیا تھی وہ دھوے میں کیسے غائب ہو گئی یہی چیز میرے وہم میں گھومنے لگی وہ آدمی ریسپشن پر واپس چلا گیا اب میں وہی پر بینچ پر بیٹھا ہوتا میرے میں اتنی حمد بھی ہو رہی تھی کہ میں چل پھر کر ادھر ادھر دیکھوں خوف بھی بہت زیادہ آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے وہ کیا مخلوق تھی ابھی میں اسی طرف دیکھ رہا تھا مجھے بقاعدہ محسوس ہوا کہ جب وہ ٹرین گئی اسی پٹری کے اوپر جس طرف سے میں نے جا کر دیکھا تھا ایک دھوے کا جیسے کوئی ایک گول دائرہ سائے جیسے کوئی بہت بڑا ایک بال ہوتا ہے وہ دھوے کا گول گول گھومتا گھومتا اس پٹری کے اوپر بلکل وہ جیسے چکر لگانے لگ گیا میرے سامنے میں اس کو دیکھ رہا ہوں دھوے کا جیسے ایک گول سا دائرہ سا ہے اور وہ نا کبھی اس طرف جا رہا ہے پٹری کے اوپر کبھی اس طرف میں پوزادہ خوفزادہ ہوا میں نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کر دی تب ہی دیکھتے دیکھتے وہ جو دھوے تھا وہ ایک سپورٹ سا بن کے اسی جگہ پر پٹری پر جہاں پر میں بیٹھا تھا تھوڑا سا اس کے فاصلے پر وہ پٹری کے اوپر جیسے غائب ہو گیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ جنات اور یہ مخلوق ہے جو یہاں وہاں یہ موو ہو رہی ہے گھوم رہی ہے یہی عورت کے روپ میں وہاں پر تھی میں نے آئیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی میں نے اس طرف زیادہ غور نہیں کیا ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا پانچ سات منٹ گزرے تھے وہ اولی ٹرین آگی جس پر میں نے جانا تھا وہ ٹرین آئی میں جلدی سے ٹرین میں بیٹھا ٹرین تیزی سے وہاں سے نکل پڑی اب جیسے ٹرین کچھ آگے گئی میں بالکل اسی سائٹ پر بیٹھا تھا جس طرف وڈو تھی میں باہر ہی دیکھ رہا تھا بالکل ویران سی جگہ تھی لیکن وہاں پر لائٹس تھی دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے ٹرین کے ساتھ ساتھ بھی جیسے دھوائیں بہت زیادہ مجھے لگا سردی کا موسم ہے تو شاید اس لیے یہاں پر دھن وغیرہ ہوگی تو یہ وہ ہوگی میں غور کر کے پھر دیکھنے لگا تب ہی میں نے بقائدہ دیکھا جیسے اس ٹرین کے ساتھ ساتھ کوئی عورت وہی عورت جو میں نے وہاں پر روتی دیکھی تھی وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی وہ بہت زیادہ خوفناک تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا میرے بلکل ساتھ ایک اور پیسنجر بیٹھا ہوا تھا وہ ایک مسلم نہیں تھا وہ بھی ملٹی سی تھا کوئی تو میں نے اسے فوراں سے کہا کہ یہ باہر دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے اس نے جھان کر دیکھا تو وہ بھی جیسے ڈر گیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اب میں نے تو ایک کرسی پڑھنا شروع کر دی اب ہم دونوں کے سامنے بلکل ایک بڑا سا شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا اس نے جلدی سے ہمیں منع کیا کہ اس طرف دھیان مت دو اس طرف مت دیکھو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ جس سٹیشن سے میں آیا ہوں وہاں پر میں نے اس کو بقاعدہ روتے دیکھا ہے عورت کے روپ میں یہ بیٹھی ہوئی تھی ابھی جس روپ میں یہ باہر بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر یہ دھوہ بن کر غائب ہو گئی نائٹ میں تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ایوننگ میں پھر بھی جب جیسے ہی دوپہر کے بعد ابھی روشنی ہوتی ہے تو کچھ پیسنجرز آ جاتے ہیں کچھ سالوں پہلے یہاں پر اس سٹیشن کے اوپر کسی لڑکی نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا کیا نہیں کہتے تھے کہ وہ پوزیسٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جنات تھے تو اس لڑکی نے یہاں پر سوسائیڈ کی تھی اسی سٹیشن پر اسی جگہ پر سوسائیڈ کی تھی جہاں پر وہ نظر آتی ہے اس کے بعد سے وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے اور وہاں پر جو ریسیپشن پر لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی آرز بھی بہت کم ہوتے ہیں نائٹ میں وہ بھی وہاں پر نہیں ہوتے ہو سکتا ہے تمہیں یہ وہی مخلوق نظر آئی ہو میں تو بہت زیادہ در گیا میں دوسرے شہر میں گیا وہاں پر میں نے انٹرویو دیا اسی رات میں مجھے واپس آنا تھا پھر جب میں واپس آئے تو میں اسٹیشن پر نہیں اترا اس سے اگلے ایک سٹیشن تھا میں وہاں پر اترا وہاں سے مجھے دوبارہ سے کیپ کرنی پڑی اور اپنے مجھے دیسٹیشن پر واپس آنا پڑا یہ میری زندگی کا ایک دوسرا ہورر انسیڈنٹ تھا ایک ایسی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ میری زندگی کے دو خوفناک کسیں ہیں جن کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا آج بھی مجھے وہ اسٹیشن یاد ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا پھر میں نے دو سال اس کمپنی میں کام کیا اس کے بعد میں کہی اور موو ہو گیا وہ آفس ورک تھا اللہ کا شکر ہے پھر میں ساتھ آج تک ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا یہ میری زندگی کی دو خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آسیم آپ کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی منیب خان شیئر کرے ہیں منیب کہتے ہیں میں پشاور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے سولہ سال پہلے کی بات ہے میرے ابھی سیکنڈیئر کے ایگزائمز ختم ہوئے تھے تو اس کے بعد میں فری تھا تو میں سوات میں اپنے خالہ کے گھر گیا ہوا تھا رہنے کے لیے جیسے گبر میری خالہ رہتی تھی وہ ایک گاؤں سا ہی تھا پہاڑی علاقہ تھا بہت خوبصورت جگہ تھی وہ تو وہاں پر جا کر مجھے بہت اچھا لگا میں نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ باہر گھومنے پھٹنے جاتے ہیں تو میرے کزن نے مجھے بتایا کہ ہمارے درگاؤں میں ایک جنو والا باغ ہے بہت مشہور جگہ ہے وہاں پر جنات ہوتے ہیں وہاں پر بقاعدہ اس باغ میں ایک انچا سا تخت بنا ہوئے جیسے کوئی بڑی سی جگہ ہوتی ہے سیمنٹ کی وہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بقاعدہ رات کے وقت جنات آ کر بیٹھتے ہیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے تمہیں وہ دیکھنا ہے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں میں نے اسے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا ہے ان باتوں کو ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی جنات اس طرح سے انسانوں کے سامنے آ جائیں اور لوگ ان کو دیکھتے بھی ہوں اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں میں بہت مشہور جگہ ہے تم کسی سے بھی پوچھو تمہیں پتا چل جائے گا جنوں والے باغ کے بارے میں پھر میں نے اسے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ دیکھنے چلتے ہیں میری جو خالات انہوں نے سختی سے منع کیا کہ شام کے وقت تم لوگوں نے اس طرف نہیں جانا ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے جیسے ہی ہم لوگ وہ جنوں والے باغ کی طرف گئے کافی دور وہ جگہ تھی پیدل چل چل کہ ہم لوگ تھک گئے یعنی آبادی سے بلکل ہٹ کر وہ ایک باغ سا تھا باغ اس طرح سے تھا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑے بڑے گول دائرے میں درخت تھے ان گول دائرے کے درخت کے اندر وہ سارے پھول پودے اور گرواز تھا وہاں پر وہاں پر بقاعدہ ایک جگہ بنی بھی ہوئی تھی وہاں پر جب ہم لوگ گئے ابھی روشنی تھی ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا میرا کزن وہاں پر اندر نہیں جا رہا تھا وہ کہتا تھا میں نے اس کے اندر نہیں جانا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے اسی کہا کہ چلو میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں جیسے میں درختوں کو کرس کر کے اس کے اندر گیا وہاں کا ایٹموسفیر بلکل چینج تھا تیمپریچر بلکل چینج تھا وہاں پر اتنی سخت سردی تھی اس مخصوص جگہ پر اتنی سخت سردی تھی کہ میں کامپنے لگ گیا جبکہ میرا کزن جو باہر کھڑا تھا وہ بلکل نارمل تھا مجھے ایسا لگا تھا مجھے شدید تھڑ لگ رہی ہے میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر بہت سخت سردی ہے اس نے ہی کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہر وقت رہتی ہے تم واپس آجو شام ہونے والی ہے تب ہی چلتا چلتا میں بقاعدہ اس تک کے پاس بھی گیا مجھے ہاں پر کہتے تھے کہ بقاعدہ جنات آ کر بیٹھتے ہیں جیسے میں اس کے قریب جانے لگا کزن آ گیا مجھے زبدستی یہاں سے نکالنے کے لئے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ باہر ہی کھڑا تھا اور مجھے اشارے کر رہا تھا جلدی باہر آؤ میرا سر کافی بھاری سا بھی ہونے لگا جیسے میں نے اس جگہ کے پاس جا کر دیکھا وہ پانچ سڑھییں تھی اور اس کے آگے وہ بڑی سی جگہ بنی تھی جہاں پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جنات بیٹھتے بھی ہیں میں دو سڑھیوں پر اوپر چڑھا وہ جگہ اتنی صاف تھی اتنی صاف تھی جیسے ابھی ابھی اس جگہ کی صفائی کی گئی ہو سردیوں میں اکثر پتے جو ہیں وہ خوشکو کر گرتے ہیں جھڑتے ہیں وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی صاف ستری وہ جگہ تھی جیسے میں تیسے سڑھی پر پاؤں رکھنے لگا مجھے بقاعدہ محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے پیچھے کی طرف دھکیلا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں گرتے گرتے بچا میں بڑے مشکل سے مجھے اپنے پاؤں سنبھالے اور میں نیچے اترا میرے کزن نے کہا کہ جلدی واپس آؤ میں وہاں سے تیزی سے باہر نکلا تو میرا کزن بہت زیادہ درہ ہوا تھا وہ کہہتا ہے یہاں سے جلدی چلو میں نے بھی وہاں پر کسی چیز کو دیکھایا وہاں سے میں باہر نکلا تو مجھے بلکل سردی نہیں لگ رہی تھی جبکہ وہاں پر اندر مجھے اتنی تھڑ لگ رہی تھی کہ میں کانپ رہا تھا میں اس جگہ کو بقاعدہ دیکھ کر آیا میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ جس وقت تم سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے ہو میں نے کالے رنگ کے سائے کو بلکل تمہارے پاس دیکھا تھا میں نے اسے بتایا کہ مجھے سیڑھیوں کے اوپر سے کوئی دھکا بھی دے رہا تھا اس نے کہا یہاں پر بہت جنات ہوتے ہیں تو مزاق سمجھتے ہو ہم لوگ تیزی سے اس جنات والے باگ سے جنوں والے باگ سے بھی نکل ہی رہے تھے ہمیں بقاعدہ محسوس ہوا کہ ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے قدموں کی آواز آ رہی تھی پتھروں کے اوپر سے جیسے کوئی ہم لوگوں کے علاوہ بھی چل رہا ہے ہم لوگ رکتے تھے تو وہ چلتا تھا بقاعدہ پہروں کی آواز آ رہی تھی لٹ کر دیکھا دو ہاں پر چھوٹے سے قد کا کوئی آدمی کھڑا تھا اس کا چہرہ بہت زیادہ جاملا بہت بڑا اس کا چہرہ تھا قد بہت چھوٹا تھا اس کے سر کی اوپر بال ایسے تھے جیسے سینگ ہوتے ہیں وہ بڑے غصے سے ہم لوگوں کی طرح دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں بہت ریڈ تھی اس نے ہم لوگوں کی اوپر بقاعدہ پتھر پھینکے جب ہم نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پہاڑی پتھر تھا اگر وہ پتھر ہم لوگوں کو لگ جاتا تو شاید ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا بس وہ دیکھنے کی دیر تھی ہم نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا ہم لوگ اتنا بھاگے وہ جگہ بھی ایسی تھی راستہ بھی پہاڑی تھا بڑی مشکلوں سے ہم لوگ وہاں سے نکلے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی خالہ نے جب ہماری حالت دیکھی ان کو پتا چل گیا وہی پر گئے تھے مجھے بہت سا بخار ہو گیا میرا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا میرے کزر نے بتایا کہ یہ زبردستی وہاں پر گیا تھا پھر وہاں پر ان کے گھر کے پاس ہی ایک بڑی خاتون رہ دیلی ان کو بلائیا انہوں نے مجھے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہاں پر گئی ہے اس وقت وہاں پر جنات موجود تھے وہ بقاعدہ ان کے پیچھے بھی بھاگیاں حملہ کرنے کے لئے اسے جن کا اس کے اوپر اثر ہو چکا ہے پھر انہوں نے مجھے تین دن اگاتار دم کیا مجھے اس نے مجھے تھکا دیا تھا اس کا بقاعدہ نشان میرے سینے پر تھا جیسے ایک نیل کا نشان ہوتا ہے کوئی چوٹ لگتی ہے تو نیل جسم کے اوپر پڑ جاتا ہے تین دن دم کروانے کے بعد میں کچھ آکا نورمل ہوا اس کے بعد میں نے توبہ کی کہ میں کبھی بھی اس طرف نہیں جاؤں گا میں نے گاؤں کے لوگوں سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سنی اس بڑی امہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وہاں پر بقاعدہ جنات کو بیٹھے دیکھا ہے وہ بہت بڑے بہت بڑے وجود والے ہوتے ہیں جو اس تقیوں پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ رات پر وہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بقاعدہ جنات رات کے وقت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس باغ میں جنات کی شادییں بھی ہوتی ہیں دور سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنائے دیتی ہیں کانے پکنے کی خوشبویں آتی ہیں وہاں پر سوات میں ان کے گاؤں میں وہ جنات والا باغ بہت مشہور تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اس کے بعد میں آج بھی اپنی خالہ کے گھر جاتا ہوں سوات میں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس طرف نہیں گئے یہ میری زنگی کے کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ منیب خان آپ کا لسے یہ تھی آج کے خوفناک کہانییں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اوفیشل پر میں آج بہت زیادہ ہورر سٹوری آن ائر کروں گی اس کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے دوشیر ملک اوفیشل پر میں نے ونٹر میک اپ ٹپس اور ونٹر میک اپ کلیکشن کا ایک ویلوگ آنئر کیا ہے اس کو ضرور وزٹ کریں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا گلز کے لئے بہت ہیلپفل ہوگا تو آپ لوگ لازمی اس کو وزٹ کریں میرے ونٹر میک سسٹر کا چینل ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اپنا بہت سے خیال رکھے گا اپنی چھے رو دعاوں میں مجھے میری فیملی کو میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکے پان